اسلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست اور آپ دیکھ رہے ہیں مسٹر پلیڈر آج ہم اس کانٹریکٹ سیریز کا پارڈ نمبر نائن کرنے والے ہیں جس میں ہم چپٹر تھری کے ریمیننگ سیکشنز کور کریں گے چپٹر تھری میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کانٹنجنٹ کانٹریکٹ کیا ہوتے ہیں ایسے ٹائپ کے کانٹریکٹ جو کسی بھی ایونٹ کے ہونے یا نہ ہونے پہ بیسٹ ہوتے ہیں ایسے کانٹریکٹ کو کانٹنجنٹ کانٹریکٹ بولا جاتا ہے آج ہم یہاں پہ کچھ سیکشنز کور کریں گے آج کا ہمارا پہلا سیکشن ہے تھارٹی فائیو وہ کہتا ہے وین کانٹریکٹ بکم وائیڈ وچھ اور کانٹنجنٹ آن ہاپننگ آف اسپیسی فائیڈ ایونٹ ویدن فکس ٹائم یعنی اگر دو پارٹیز جو ہے وہ آپس میں کانٹریکٹ کرتی ہیں جو کہ کانٹنجنٹ کانٹریکٹ ہے لیکن وہ فکس ٹائم کے لیے کرتے ہیں کہ اگر اس ٹائم کے اندر ایسا کچھ جو ہے وہ ایونٹ ہوتا ہے تو یہ کانٹریکٹ ویلڈ ہے اگر وہ ٹائم جو ہے وہ گزر جاتا ہے ایکسپائر ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یہ کانٹریکٹ جو ہے وہ وائیڈ ہو جاتا ہے وائیڈ کانٹریکٹ ایسے کانٹریکٹ ہوتے ہیں جن کا کوئی ویلیو نہیں ہوتا تو یہ سیکشن تھارٹی فائی صرف اسی کے لیے ہے کہ اگر آپس میں دو پارٹیز کسی بھی اسپیسی فائیڈ جو ہے وہ ایونٹ کے ہونے کے لیے کانٹریکٹ کرتے ہیں لیکن اس میں جو ہے وہ ٹائم بھی فکس کر کے رکھتے ہیں کہ اگر اس ٹائم کے اندر جو ہے وہ یہ ہوتا ہے تو یہ کانٹریکٹ جو ہے وہ پرفارم کیا جائے گا اگر یہ ٹائم گزر گیا ٹائم ایکسپائر ہو گیا تو اس کے بعد یہ کانٹریکٹ وائڈ ہو جائے گا یعنی ان ویلڈ ہو جائے گا جس کا کوئی ویلیو نہیں ہوگا فار سپوز یہاں پہ اے اور بی آپس میں یہ کانٹریکٹ کرتے ہیں اے بولتا ہے کہ اگر یہ جو شپ کنٹینر آ رہا ہے ہمارے طرف ہمارے کنٹری کے طرف اگر یہ دو دن میں پہنچ گیا ہمارے پورٹ پہ تو میں تمہیں دس ہزار روپے دوں گا اگر یہ دو دن کے اندر جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے تو اسے دس ہزار جو ہے وہ بی کو دینے پڑیں گے اگر یہ دو دن کے بعد جو ہے وہ پہنچتا ہے تو یہ جو کانٹریکٹ ہے وہ ایکسپائر ہو جائے گا یہاں پہ ایک اور اگزمپل ہم لیتے ہیں کہ اے اور بی آپس میں کانٹریکٹ کرتے ہیں بی بولتا ہے اے کو کہ اگر تم چاند تک ایک دن میں پہنچ گئے تو میں تمہیں بیس ہزار روپے دوں گا اور ایک دن میں لیکن اگر وہ چاند پر جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے لیکن اسے کچھ دن لگ جاتے ہیں ایک دن سے زیادہ لگ جاتا ہے تو یہ کانٹریکٹ بھی وائڈ ہو جائے گا کیونکہ یہ جو سیکشن 35 ہے وہ کانٹیجن کانٹریکٹ کی بات کر رہا ہے کہ کوئی بھی اسے کانٹریکٹ جو کسی ایونٹ کے ہونے پر بیسڈ ہیں لیکن انہوں نے ٹائم فکس کر کے رکھا ہے کہ اگر اس ٹائم کے انتر یہ ہوا تو پرفارم کیا جائے گا ادروائز یہ کانٹریکٹ جو ہے وہ وائڈ ہو جائے گا تو یہ ہے آج کا ہمارا جو ہے وہ سیکشن 35 اس کے بعد ہمارا سیکشن ہے 36 وہ کہتا ہے کہ ایگریمنٹ کانٹیجنٹ آن انپسیبل ایونٹس وائڈ سمپل بات کرتا ہے کہ کوئی بھی اسے کانٹریکٹ کوئی بھی ایسے ایگریمنٹ جو کانٹیجنٹ ہیں یعنی کسی ایونٹ کے ہونے یا نہ ہونے پر بیسڈ ہیں وہ اس میں کوئی انپسیبل ایونٹ کا جو ہے وہ کانٹریکٹ کر لیں تو وہ وائڈ ہوتے ہیں فارس سپوز کہ اے اور بی آپس میں یہ کانٹریکٹ کرتے ہیں بی بولتا ہے اے کو کہ میں تمہیں دس ہزار روپے دوں گا اگر کل جو ہے وہ ایک کی بجائے دو سورج یہاں سے نکلے تو ایک کی بجائے دو تو یہ نکلنے والے نہیں ہیں تو یہ تو impossible ہے یعنی کوئی بھی ایسا کانٹیجن کانٹریکٹ کریں جو کہ impossible ہو تو ایسے سارے کے سارے کانٹیجن جو ہے وہ کانٹریکٹ جو ہے وہ وائیڈ ہوتے ہیں جو ہے وہ انویلڈ ہوتے ہیں جن کا کوئی بھی جو ہے وہ ویلیو نہیں ہوتا یا پھر اے اور بی آپس میں کوئی کانٹریکٹ کرتے ہیں اے بی کو بولتا ہے کہ تم جو ہے وہ چاند زمین پر لے کے آؤ تو میں تمہیں بیس ہزار روپے دوں گا جیسے یہ ڈراموں میں جو ہے وہ دکھایا جاتا ہے تو یہ بھی impossible ہے کہ چاند کو جو ہے وہ زمین پر لے کے آئے تو ایسے ٹائپ کے کانٹیجن کانٹریکٹ جو کہ کسی impossible ایونٹ پر بیسٹ ہو ایسے سارے کے سارے جو کانٹریکٹ ہوتے ہیں وہ وائیڈ ہوتے ہیں آئی ہوب کہ یہ دونوں سیکشن جو ہے وہ آپ کو سمجھ میں آگئے ہوں گے سیکشن تھرٹی فائیو اور سیکشن تھرٹی سکس تھینک یو سو مچ